دوستو نمسکار آج میں بات کرنے کے لئے جا رہا ہوں میران سے کے بارے میں مِتھلا راج نرمان سینہ جنہوں نے 26 ستمبر سے سمست مِتھلا انچل اور پورنیا کمیسنری وغیرے کے چھتروں میں مِتھلا راج کو لے کر اندولن کرنے کی بات کہی تھی حالانکہ یہ اندولن پھیل رہا اور لوگوں نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ برہمن واد کے چکر میں نہیں آئیں گے اور بیہار کے ساتھ رہیں گے میں بس اسی چیز کا ویٹ کر رہا تھا کہ اس کا ریجلٹ بس آ جائے کہ کیا اس کا ریجلٹ رہا اور جو ان لوگوں کا ایک گندی ساجت تھے کہ دیرے دیرے لوگوں کو بھرکا کر بھاکا کر یہاں پہ برہمن واد کو بڑھایا جائے مِتھلا چھتر میں یہ بلکل بری طریقے سے پھیل ہوا اور یہاں تک کی کہ کئی برہمنوں نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا اور مِتھلا راج نرمان سینہ کو موک کھانی پڑی لیکن آج میں بات کرنے کے لئے جا رہا ہوں کہ یہ اگر مِتھلا راج چاہتے ہیں تو کیا کیول مِتھلا راج چاہتے ہیں کیا ان کا مقصد صحیح میں مِتھلا کو ایک وکاس کی اور لے کر کے جانا ہے یا پھر یہ یوں ہی صرف برہمن واد کو بڑھانے کے لئے چاہتے ہیں یہ بات جگ جاہیر ہے کہ انہیں وکاس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جھارکھنڈ بھی وکاس کے بہانے سے ہی الگ ہوا لیکن آج جھارکھنڈ صرف پورٹی رینگ کو بڑھانے میں کام آتا ہے باقی کوئی بھی یارکھن کا مکھ ادیس نہیں رہا بٹنے کا دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو لوگ مِتھلا راج کو بنانا چاہتے ہیں ان کا مقصد صرف مِتھلا راج کو بنانا نہیں ہے ان کے ساتھ انہیں کیا کیا چاہیے یہ بھی تھوڑا سن لیجئے کہ ان کی کیا کیا سرطے ہیں اور یہ میں نے بہت ہی سٹڈی کرنے کے بعد پتہ لگایا ہے ان کا مِتھلا راج کا سب سے مِتھلا راج میں پڑی تھک راج بننے کے بعد سو کالڈ جو کی نہیں بننے والا اس میں پہلا ان کا جو پوائنٹ ہے کہ مِتھلا راج کی رہزدھانی دربھنگا ہونی چاہیے یہ ان کا سب سے بڑا پوائنٹ ہے خود اس میں کئی میتھل اس میں سہمتی نہیں بنا پاتے ہیں دوسرا پوائنٹ ان کا یہ ہے کہ مِتھلا کے نام پہ سارا وکاس کیول دربھنگا میں آئے اور دربھنگا کو ایک ہائی ٹیک سٹی بنایا جائے کیونکہ کیول دربھنگا کے نام پہ تو کینڈر یا بیہار سرکار نہیں دینے والی ہے کچھ بھی دربھنگا کو تو مِتھلا کے نام پہ سب کچھ دربھنگا میں لائے جائے جیسے کہ ائرپورٹ اور ایمز لائے گیا جبکہ اگر ائرپورٹ مل گیا دربھنگا کو تو یہ چاہیے تھا کہ مِتھلا کہیں کسی چھیتر میں ایمز کو اصطابت کیا جائے لیکن ائرپورٹ اور ایمز دونوں یہ مِتھلا کے نام پہ دربھنگا لے گئے جبکہ مجھے پھرپور اور سہرسا اگر آپ مجھے پھرپور کو مِتھلا میں مانتے ہیں تو یہ ایک جو ہے ایک پیسٹ کمپیٹیٹر تھا ایمز کو دینے کے لیے لیکن یہاں پہ پکچپات کیا گیا حالانکہ کچھ مِتھلز اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں وہ مِتھلا کے نام پہ دربھنگیا لوگوں کے ساتھ مل کر مِتھلا اور مِتھلا مومنٹ کو سپورٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں لیکن یہ ان کی کیولک نادانی ہے تیسری پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں مِتھلا کے ساتھ کہ مِتھلا راج بنتے کے ساتھ جتنے بھی بڑے بڑے ادھیکاری اور بڑے بڑے منتری ہوں جو کی مِتھلا راج کے عالی کمان ہو جنہوں نے یہ سمحلہ ہوا ہو مِتھلا کا سارا پاور یہ مِتھل برہمنوں کے ہاتھ میں چلا جائے یہ ان کا اندرونی ایک آپس میں صحمتی بنی ہوئی ہے اور باہر سے یہ کچھ اور دکھاتے ہیں کہ نہیں دیکھو ایسا کچھ نہیں ہے یہ تو ہم لوگ بس مِتھلا کے وقاس کے لیے چاہتے ہیں لیکن مِتھلا کے وقاس کے لیے چاہتے ہیں یہ کیول اپنی جو ورچسو ہے مِتھلا چھتر میں بڑھانے کے لیے مطلعہ راج کی مانگ کر رہے ہیں تیسری بات چوتھی بات ان کا جو سب سے بڑا پوائنٹ ہے مطلعہ راج کو بڑھانے کا وہ یہ ہے کہ بیہار سرکار یا قیدر سرکار یہاں پہ دھیان نہیں دیتی ہے مطلعہ چھتر پر جبکہ اگر آپ اس کے بائی پول میں جائیں اس کے ووٹ کو ریزلٹ کو دیکھیں تو بی جے پی کو سمرتھن دینے میں سب سے بڑا ہاتھ انہی لوگوں کا جبکہ مگت اور بھوجپور چھتر نے مہا گھٹ بندن کو ساتھ دیا تھا جبکہ جدیو اور بی جے پی کو ساتھ دینے میں میتھلا ریجن کا ہی رول تھا تو یہ چیز تو سراسر آپ لوگوں کو پتا چل رہی ہے کہ یہ اوپر سے کیا دکھا رہے ہیں اور اندر سے یہ کس طریقے سے ملے ہوئے ہیں سرکاروں کے ساتھ تو جو انہیں میتھلا راجی کے ساتھ اور چاہیے وہ یہ چاہیے کہ یہاں پہ مطلب کی یہ سمجھ لیے کہ یہ ایک کیول ساجیس ہے یہ الگ راج اگر کل کو بناتے بھی ہیں تو یہ کچھ بڑا اکھار نہیں پائیں گے اور سب سے لاسٹ اور سب سے ہی میجر پوائنٹ ہے پانچوہ پوائنٹ جو وہ یہ ہے کہ انہیں صرف سمجھتی پور دربانگا مدوبنی یہ تین جلے نہیں چاہیے انہیں چاہیے بجگانچل کا چھتر انہیں چاہیے سیمانچل کا چھتر انہیں بھوجپور کا دو جلے پوروی چمپارن پسنمی چمپارن چاہیے مگد کا ایک جلہ سیکھ پورا چاہیے اور پورا کا پورا انگ پردیس اور سنتھال پرگنا چاہیے مطلب کی آپ سمجھ رہے ہیں ان کا ایکسٹینسن کہاں تک ہے دوسری بات کچھ لوگ ایسے ہیں جو کی جمسید پور دھنوات ٹاٹا نگر اور رانچی کو بھی مطلب کا پارٹ بتاتے ہیں مجفر پور کے ایک نیوز پیپر کٹنگ میں یہ تھا بھی میں نے دیکھا تھا یہ سب بلکل سراسر گلت بات ہے کل کو جدی مطلب بنا بھی تو انہیں کیول مشکل سے مشکل چار جلے ملیں گے ہو سکتا ہے یہ سیدھا سیدھا مل جائے ان کو دربانگا سمجھتی پور مدھوانی اور زیادہ زیادہ بیگو سرائے یہ چار جلے یا پھر سہرسہ ارریا مل جائے یہ مشکل سے مشکل پانچ چھ جلے سے زیادہ انہیں ملے گا نہیں اگر یہ بہت زیادہ بھی کچھ کر پائیں گے تو تو ان سے بس یہی سمجھ لیجئے آپ اور بیگو سرائے تو سائد ہی مل پائے کیونکہ اگر انہیں ملتا بھی ہے تو دربانگا مدھوانی سمجھتی پور کے علاوہ ارریا اور سپول اور زیادہ زیادہ سہرسہ یہ پانچ جلے کے علاوہ انہیں گھنٹا کچھ نہیں ملنے والا کیونکہ گراؤن ریالیٹی کچھ اور ہے جیسا یہ لوگ سوچتے ہیں ویسا کچھ نہیں تو یہی تھی پوری بات اور جتنے بھی مدھلہ راج کو الگ کرنے کی جو بات کرنے والے لوگ ہیں یہ سارے کے سارے دربانگا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طریقے سے بہت بڑا چھتر بیہار اور جھارکن کا کاٹ کر مدھلہ میں ملا لیا جائے ان کا بس چلے تو یہ پورے کے پورے بیہار اور جھارکن کو ایک کر کے اور اسی کا نام مدھلہ کل کو رکھ دیں ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے اور حالانکہ یہ پوری ہائپوٹیٹیکل ریسرچ تھی کیونکہ مدھلہ راج کبھی بنے گا ہی نہیں لیکن میں نے ایک پوائنٹ بتایا کہ انہیں کیا کیا چاہیے مدھلہ راج کے ساتھ کیا کیا چاہیے اور یہ ہم سبھی ادھر کاشٹ والوں کا جمعہ داری ہے کہ ہم ان برہمنوں کی چال کو سمجھ سکیں کہ یہ کس طریقے سے برہمن واد کو چلانا چاہتے ہیں مدھلہ چھتر میں اور ان کو کاؤنٹر کیسے کیا جائے میں برہمنوں کے خلاف نہیں ہوں جو لوگ برہمن واد چلانا چاہتے ہیں ان کے خلاف ہوں مجھے کسی بھی کاشٹ یا کسی بھی دھرم جاتی سمپردائے سے کوئی پروبلم نہیں ہے اور نہیں انہیں ہونا چاہیے جو لوگ برہمن واد کو برہمن سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں یہ ان کی سنکرن مانسکتہ کو درست آتا ہے جبکہ کئی برہمن ایسے بھی ہیں مدھلہ چھتر میں جو کہ خود ان کا ویروہ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ we are proud viharis ہم لوگ vihar کو نہیں بٹنے دیں گے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ برہمن واد کو بڑھانے کے لیے برہمنوں کو بھرکار ہیں اور ادھر کاشٹ والوں کو بھاکار ہیں تو یہی سب بات ہے میں ان لوگوں کے خلاف ہوں اور میں برہمن کاشٹ اور سبھی کاشٹ کا بہت تہی دل سے عجت کرتا ہوں اس میں کوئی بھی دورائی نہیں ہے اسی کے ساتھ میں اب اس ویڈیو کو سماپت کرتا ہوں جائے ہن جائے بھاگل پور جائنگ پردیش انگی کا بھاسا جندہ بھاد موسیقی